اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کی ٹیچر فروم الائٹ سکول سپیریل بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے لئے فائف ویک کی اسلامیاتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں ہمارا آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق سب سے پہلے اپنے عنوان کے بارے میں چند بات چیت کریں گے اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی سٹارٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں روزے رکھنا نمازے پڑھنا زکاة دینا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کو آخری رسول تسلیم کرنا اور یہ سب کچھ ہم پر فرض ہے پڑھائی کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بے شمار نعمتیں مثلا زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا اور پانی وغیرہ پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم چاہیں بھی تو انہیں گن نہیں سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو انہیں گن نہیں سکتے ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے، بولنے، دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق اشرف المخلوقات بنایا اور زمین پر اپنا خلیفہ بھی مقرر کیا ان سب نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہیں کچھ کام رکھے ہیں جنہیں ہم نے امانداری کے ساتھ پورا کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے قلبہ اس پیرے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا اور اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوق سے افضل مخلوق بنایا اور ان سب نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں جن کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے دوسرے پیرے پر چلتے ہیں اس لئے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خالق و مالک تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھیرائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول تسلیم کریں اس کے فرشتوں رسولوں کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں دن میں فرض کی گئی پانچ نمازیں باقائدگی اور وقت کی پبندی کے ساتھ ادا کریں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال میں سے زکاة دیں اگر ہم تندرست ہوں اور ہمارے پاس اتنی دولت ہو کہ ہم حج کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں تو زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں ان کو حلال جانے اور جس اس کو حرام کر دیا اسے حرام سمجھیں اور اس سے بچیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس پہرے میں ہے کہ جو ہمارے حقوق ہیں مثلا روزہ رکھنا نماز پڑھنا زکاة دینا اور آخری رسول کو آخری رسول ماننا اس کے علاوہ حج فرض ہے جو کہ زندگی میں ایک بار ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ اسے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی جائے اور اسی کا شکر ادا کیا جائے اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اپنی مشک کی طرف چلتے ہیں سوالات کے جوابات دیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں کس کے لئے پیدا کی ہیں جواب انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں سوال نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں اتا کی ہیں جواب سننے بولنے سوچنے اور زمین اسمان ہوا اور پانی جیسی نعمتیں اتا کی ہیں سوال نمبر تین ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس کے لئے پیدا کیا ہے جواب اپنی عبادت کے لئے سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کون سے حقوق ہیں جواب روزہ رکھیں زکاة دیں نماز پڑھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانیں سوال نمبر پانچ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں جواب صرف اللہ سے دعا مانگیں اور اس کا شکر ادا کریں اور آخری رسول کی تعلیمات پر عمل کریں اس کے بعد خالی جگہ پور کیجئیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ڈیش کے لیے پیدا کیا ہے یہاں پر عبادت لکھنا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کو ڈیش نہیں سکتے یہاں پر لکھنا ہے گن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین ڈیش بنایا یہاں پر لکھنا ہے مخلوق ہمیں سب سے زیادہ محبت ڈیش سے کرنے چاہیے یہاں پر لکھنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ڈیش ہے یہاں پر لکھنا ہے سرچشمہ سوالات ہم کر چکے ہیں اس کے بعد سوال نمبر تین ہے کولم علیف کا ربط کولم بے سے قائم کیجئیں جیسے اللہ تعالیٰ کو واحد و یقتہ معبود ہے اس سے ملائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ہیں سے ملائیں فرض نمازیں پانچ ہیں سے ملائیں روزے رمضان المبارک کے اس سے ملائیں حج ایک بار فرض ہے اس سے ملائیں اس کے بعد صفحہ نمبر چار پہ سورہ نصر ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اب ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور مشک بھی ہماری ہو گئی ہے اب جب ہم کاپی پر اس کو لکھیں گے سب چیزوں کو تو سب سے پہلے ہم تاریخ ڈالیں گے گھر کا کام لکھیں گے جس دن آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ دن لکھیں گے مارجن لائن لگانی ہے اپنے علمان کا نام لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا کام شروع کرنا ہے اس کے بعد جب کام کمپلیٹ ہو جائے تو ایک چھوٹی سی لائن لگانی ہے جس کو اینڈنگ لائن بولتے ہیں بہت ہی صاف چتھرا کام کرنا ہے انشاءاللہ جب خیر خیریہ سے سکول کھلیں گے میں آپ لوگوں کو کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے یہ سبق سنوں گی بھی اوکے سٹوڈنٹس ٹینک یو اللہ حافظ